نمستہ دوستوں پروجیک سیلف انکارپریشن یو ایس اے بھارت یونائٹیڈ کانشیسنس اندور مینجمنٹ اسسوسییشن اور تپنچ اورے فانڈیشن کی طرف سے آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے دوستوں ہم لوگ ہنمان چالیسہ سیریز کا دھن کر رہے ہیں آج آٹھوہ سیشن ہے ہمارا نام ڈاکٹر وکران صحت امر ہے ابھی تک ہم نے جو پڑھا اس کا ہمیں قوک ریکیپ لیں گے اور آج کی بات آگے شروع کریں گے ہم نے پڑھا ایسے گرو جنہوں نے اپنے اندر کی شکتی کو پہچانا ہو ان کے چرن روپی کمل کے رجسے میں اپنے مند کو صاف کرتا ہوں گرو جو اہنکار کو سماپت کرتا ہے اس کے چرن کنڈلینی میری جاگرد کریں اور میں اپنے اہنکار کو سمرپت کر کے سمرتی شننے ہو کر صحیح ارثوں میں ہنمان چالیسہ کو ایک آگرچت ہو کے پڑھوں اور اس کے ساتھ شریح انمان اور شریح رام کے چریتر کو میں سمجھوں تاکہ میں اپنے جیون کے ارث کام دھر موکش چاروں اوڈدیشوں کو پراب کر سکوں میری بل بدھی اور ودھیہ مجھے پردان کریں اور میرے پانچ کلیش اور چھے وکار مجھ سے لے لیں مجھے ٹرینٹی کی ٹرینکیلٹی کی ٹرینٹی پردان کریں گیٹوے آف ہیون پردان کریں اور ہائیوے آف ہیل کام کرود اور لوگ مجھ سے لے لیں ایسے ہنمان جنہوں نے سویم کو بھی جیتا ہو اور دنیا کے مند کو بھی جیتا ہو جن کا سیلف ریسپیکٹ ایلیویٹڈ ہو اور جو اہنکار کے پرے ہو ایسے ہنمان جن میں گیان بھی ہو اور گن بھی ہے جو کپیش ہیں ہر پل آنندت رہتے ہیں ایسے کپیش کا جب میں دھیان کرتا ہوں تو میں اپنی تینوں لوک میرے اجاگر ہو جاتے ہیں تینوں عوستاؤں کے پرے میں توریہ تک جاتا ہوں تینوں گڑوں کے پرے میں گڑا تیت ہو جاتا ہوں تینوں شریر کے پرے آتما کو دیکھ پاتا ہوں اور تینوں ستر کے پرے چیتنا کو اجاگر کر پاتا ہوں وہ شریحنمان جو رام جی کے دودھ ہے رام جی جو آتم گیان ہے رام جی جو چیتن ہے آتم گیان اسی چیتنے کا دودھ ہے ایپی سینٹر آف پاور ایسے شریحنمان جن میں دھیر بھی ہے اور شور بھی انجنی پتر پونسط نامات ہم سب کے تین جنم ہوتے ہیں ایک شاررک ایک مانسک اور تیسر آدھ دھیات میں ہم سب کے اسی لئے تین پتا ہوتے ہیں ہنمان جی کے شاررک پتا کیسری مانسک پرتا پونپتر اور آدھیاتمک پتا سوئم ہمارے اندر بیٹھے ساداشر ہیں تو ہنمان جی پریرد کرتے ہیں کہ ہم سب تین بار جنم لیں مہا ویر وکرم بجرنجی کمتی نیوار سمتی کیسن ایسے ویر جن کا یش سوئم بھگوان گائے ودھیا ویر رن ویر دان ویر دھرم ویر اور دیا ویر وکرم بجرنگی نربھے پراکرمی اور جن کے انگ وجر کے سمان مضبوط ہیں کمتی نیوار سمتی کیسنگی جو میری متی کو شد کرتے ہیں میری متی کو لکش کی اور لے کے جاتے ہیں سمتی کے سنگی اور میری ہر وہ ویچار جو مجھے لکش سے دور لے جاتا ہے اس کو سماپ کر دیتے ہیں یہ ششوی نربھہتہ سبلتہ اور سمتی دینے کی چار کوالٹیز دینے والے شریحنوان کنچن برد ویراج سبے سا کانن کنڈل کنچت کے ساتھ جن کا سنہرا رنگ ہے جن میں شاستر شریر شستر اور وستر چاروں کا سوندر ہے جن کے پاس ہے چاروں ڈیمنشنس آف پرسنالٹی میں وہ ویراجت ہوتے ہیں سندر وستر انہوں نے پہن رکھے کانن کنڈل کنچت کے ساتھ کرن جو شرون کے پرتیق ہیں اور کیش جو گیان کے پرتیق ہیں وہ شرون شیل ہیں وہ ریسیو کرتے ہیں وہ گیان کو پراب کرنے کے پرتیق ہے اور اس کے لیے شرون منن اور نددی آسم کے پرتیق ہے آچمن جاگرن اور آچرن اپنی یہ تینوں سٹیجز آف ڈیولپمنٹ ہنومان جی ہمارے لیے پرششت کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں وجر ہے جو وہ ہمیشہ دوسروں کو بچانے کے لیے اپیوب کرتے ہیں ان کی ہاتھوں میں بھی وجر کی رکھائے ہیں جب بھی کوئی ویکتی ست دھرم مریادہ اور سیوہ کے پت پر چلتا ہے اس کے جیون کی پتاکہ پر حنومان جی سویم ویراجمان ہوتے ہیں ان کے کندے پہ مونج کی جنیو ہے جنیو جو مریادہ جیون کا پرتیق ہے جو ہمارے اصر سے سنونے کی آترہ ہے جو ہمیں ہماری ذمہ داریاں تینوں رڑوں کو یاد دلاتی ہے ہمیں ہمارے جیون کے سائیکل کی یاد دلاتی ہے جن مرن کے ہمیں ہمارے جیون کے کارن کی یاد دلاتی ہے ہمیں سویم اپنے واسطتوک سوروپ کی یاد دلاتی ہے جنیو اور ہمیں ہر پر شانکرنی کے لیے پریرد کرتی ہے جو بھرم گرنٹھی سے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں ان تینوں کے پرے جانا ہے چنکر سوون کیسری نندن تیج پرطاپ مہا جگ بندن شریحنومان جی کا تیج ہے ان میں شریحنومان جی، دیوتا، راکشز، بانر، مطس سے پرش، سنت سبھی کا کلیان کرتے ہیں اسی لئے پورا جگ ان کا وندن کرتا ہے وہ اپنے ایلیویشن میں بھی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اور دوسروں کے ایلیویشن میں بھی کانٹریبیوٹ کرتے ہیں خود بھی سیکھتے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی آگے بڑھنے کے لیے پریرد کرتے ہیں ایسے مہاتمہ حنومان جی آج ہم ساتھوے چوپائی سے اس کی شروعات کریں گے ابھی تک جو ہم نے جانا اس کے آگے چوپائی ساتھ کہتی ہے اس سے پہلے ہم آگے جائیں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آج ہمارا ٹریول ہے اس لئے سیشن چھوٹا رہے گا چریحنومان جی ویدھیاوان ہے گنی ہے اور ان میں اتدھک چاتر ہے اور اس گن کا ویدھیا کا اور چاتر کا پریوگ وہ کرتے ہیں رام کاج کرنے کے لیے اور رام کاج کرنے میں ان میں ایکسٹریم ایجیلٹی ہے بہت آتر ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں پہلی چوپائی میں بھی جیہنومان جیان گن ساگر وہاں بھی یہ شریحنومان کے گڑ پہ چرچہ ہوئی ہے دوسرے دوہے میں ہم بات کر چکے ہیں بل بدھی ویدھیا دے ہو وہ ہمیں ویدھیا دیتے ہیں اور ساتھوی چوپائی بتاتی ہے کیونکہ وہ سویم ویدھیاوان ہے آپ وہی دے سکتے ہیں کسی کو جو آپ کے پاس ہوتا ہے تو چلیے اس کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں ویدھیاوان گنیتی چاتر رام کاج کروے کو آتر ویدھیاوان ہم پڑ چکے ہیں ویدھانت میں ویدھیا کارت ہے سا ویدھیا یا ویمکتے ویدھیا وہی ہے جو مجھے مکت کرے جو مجھے ایموشنل انڈیپینڈنس دے سپریچول فریڈم دے سوابھلنبن دے جو مجھے بندھنوں سے مکت کرے مانسک جرتا سے مکت کرے سو ویدھیا جو مجھے میری واسناؤں سے مکت کرے کرم بندھن سے مکت کرے اور بھاونات مک سوطن کرتا دے ہنمان جی ویدھیا آوان ہے اس کا عرث ہے وہ سمست واسناؤں سے مکت ہے ویدھیا اور واسناؤں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے او ویدھیا سے ہی واسنہ آتی ہے اگر ویدھیا ہے تو واسنہ نہیں ہو سکتے ہنمان جی کے چرطر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کئی بار یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ان میں کسی پرکار کی واسنہ نہیں ہے ہم سب میں الگ الگ پرکار کی واسنہ ہوتی ہے جیسے کسی کے لیے میرا نام ہو یہ ایک واسنہ ہے اور میرا نام ہو اس کے لیے میں کیا کیا نہیں کرتا پر ہنمان جی اس واسنہ کے پرے ہیں جو سیتا جی سے ملنے جاتے ہیں اشوک آٹی کا وہ کیا پریچے دیتے ہیں جو ویکتی پورا سمدھر اڑ کے آیا ہو ایک چھلان میں سمدھر ملانگنے کی شمتہ رکھتا ہو اتنا شورویر پریچے دیتے ہیں رام دودھ میں ماں تو جانے کی ہے ماتا جان کی میں رام کا دودھ ہوں اس کے اترکت میرا کوئی پریچے نہیں میرا کوئی گوتر نہیں میرا کوئی پتا نہیں میرا کوئی بھائی نہیں میں کیول رام دودھ ہوں بس یہی میرا پریچے ہے یہی چیز ویکتی کو چہتنے سے جوڑتی ہے آتم گیان جب بھی پریچے دے گا وہ لیبل سے پرے پریچے دیتا ہے آتم گیانی کا پریچے اس کا نام نہیں ہو سکتا اس کے پریوار کا سرنیم نہیں ہو سکتا اس کا گوتر بھی نہیں ہو سکتا اس کا پد نہیں ہو سکتا اس کے رشتے ناتے نہیں ہو سکتے اس کے چمڑی کا رنگ نہیں ہو سکتا اس کی ناغرکتہ نہیں ہو سکتی آتم گیانی کا واسطوک پریچے بس یہی ہو سکتا ہے کہ وہ رام دودھ ہے بھرمن انکارنیٹڈ ہم سب اسی بھرم کے انشاوتار ہیں اور وہی ہمارا ایٹرنل پریچے ہے ابھی اس جنم میں ہم پریچے دے رہے ہیں آپ کو کہ ہمارا نام ڈاکٹر وکران سیت عمر ہے پچھلے جنم میں ہم نے کچھ اور پریچے دیا ہوگا اگلے جنم اگر ہوا تو ہم کچھ اور پریچے دیں گے تو یہ تو بدلتے رہتے ہیں ہمارا یہ واسطتہ ایک پریچے ہی نہیں ہے ایسی پریچے جو بار بار بدلتا رہے ہیں وہ پریچے کہاں وہ تکیول لیبل ہے تو ہنمان جی نام کی واسطنہ سے مبت ہے آتم گیان میں واسطنہ نہیں ہوتی والمی کی پرکرن میں بھی یہی تو ہوا والمی کی جی جب دکھی ہوئے کہ ان کی رامائن کوئی نہیں پڑے گا ہنمان جی نے تتکال اپنی رامائن کو ختم کر دیا انہوں نے کہا میری رامائن تو آتم شارتھم کے لیے ہے مجھے کسی نام کی اچھا نہیں ہے وہ نام کی واسطنہ سے مبت ہے وہ شاریرک واسطنہ سے بھی مبت ہے کئی لوگ نام کی واسطنہ سے مبت ہوتا ہے پس شاریرک واسطنہ ان میں تو بھی رہتی ہے ایسا ایک پرکرن آتا ہے ان کے جیون میں جو ہمیں انسپائر کرتا ہے جب شریرام جمبو دیپ کے دکشن میں پہنچے بھارت کے دکشن انہیں سیتو بنانا تھا اب انہیں پتا تھا ماتا سیتا وہاں ہے اور ماتا سیتا نے کہا تھا کہ اگر ایک ماس میں نہیں آئے تو جیتا نہ پائیں گے مجھے تو تتکال سیتو بننے کی تیاری شروع ہو گئی سیتو بننے سے روکنے کے لیے راوڑ نے ایک مایاوی جس کا نام تھا بینج کائا بینج کائا ایسی ایک مایاوی کو آدیش دیا یہ مایاوی تھی روپ دھر لیتی تھی کوئی ساں بھی سو بینج کائا نے خود کا روپ بدلا اور اپنے آپ کو کنکال میں تبدیل کر لی اور گلے میں ماتا سیتا جیسا کنٹھار پہن لیا بلکل جیسے ماتا سیتا کا کنٹھار اور اپنے آپ کو سمدر کی لہروں میں چھوڑ دیا بلکل اس سمدر ٹٹ کے پاس جہاں شریرام سیتو بنانے کی تیاری کر رہے ہیں پانی کے لہروں سے ہوتی ہوتی یہ کنکال سمدر کے کنارے اس ٹٹ پہ لگ گیا جہاں شریرام تھے شریرام تو لیلا دھر ہے وہ لیلا کرنے ہی تو آئے تھے وہ جیسے ہی اس کنکال کو شریرام کے سمک رکھا گیا ہے شریرام کنٹھار کو دیکھ کر نڈھال ہو گئے ہیں پریم میں ماتا سیتا کے ان کا من بیٹھ سا گیا اور ان کو یہ لگا کہ کہیں راور نے واسطہ میں ماتا سیتا کی حتیہ کر کر بدلہ لینے کے لیے ان کا شریر سمدر میں چھوڑ دیا اور وہ بہتا بہتا یہاں پہنچ گیا پر شریرام پرنمان آشنکت ہو گیا ہے ان کے مند میں آشنک آئی انہوں نے تتکال بانروں کو کہا کہ تم یہ جو کنکال ہے اس کو تتکال لے کے جاؤ اور اس کو جلا دو جیسے ہی بانروں نے اس کنکال کو انتیشتری کرنے کے لیے جلانے کے لیے رکھا اگنی کی تپن کے کارن بینج کایا اچانک اپنے واسطہ بھی گروپ میں آ گئی اور اچھل کے بھاگی اس سے پہلے کیوں بھاگ پاتی شریرانمان جی نے اس کو پکڑ لیا اور شریرام کے سامنے پس دو اس کا جھوٹ کا پردہ فاش کر دی بینج کایا ہنمان جی کے پراکرم بدھی تیج اور تیجی سے اس قدر پر بھاوت ہو گئی کہ جیسے ہی انہوں نے بینج کایا کو پکڑا بینج کایا نے کہا کہ میں نے آپ کے جیسا گیانی کبھی نہیں دیکھا آپ کے جیسا پراکرمی نہیں دیکھا میں آپ سے پریم کرنے لگی ہوں آگے کرپا کر کے مجھ سے شادی کیجئے ہنمان جی شارعیدک واسناؤں کے پرے تھے انہوں نے کہا یدی تجھے پریم کرنا ہے تو کیول شری رام سے پریم کر ان کی بھکتی لے اور انہوں نے یہ کہہ کہ شری رام کے سمبک اسے پرستک کر دیا ہنمان جی شارعیدک واسنہ کے پرے تھے چلیے اب اس کا ویدانتک ارد سمجھتے ہیں بینج کایا پرتیخ ہے بھرم کا جو دکھتا واسطرک ہے پر ہوتا نہیں ہے اس بھرم کو جب تپایا جاتا ہے جب اگنی میں جلایا جاتا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اور آتم گھیان اس بھرم کو پہچان جاتا ہے جیسے ندرہ اور یوگ ندرہ ایک جیسی دکھتی ہے ایک ہے نہیں کئی لوگوں کے جیون میں بڑے دکھ پڑتے ہیں اور ان دکھوں کے کارن وہ آدھاتمک ہو جاتے ہیں ان میں ابھی آدھاتم کا بیج نہیں بھویا گیا ہے ایکشلی سانسارک دکھے تینے ہیں کہ آدھاتم کم دکھی لگتا ہے سپریچول ایسکیپ میں ہے وہ وہ سپریچولیزم نہیں ہے وہ ایسکیپ ہے وہ دکھتا ہے ایر جیسا ہے سارے لوگ جو بڑی بڑی مالائیں پہنتے ہیں سب آدھاتمک ہوئے ایسا نہیں ہے ان میں سے کچھ بینج کائیہ ہو سکتے ہیں بینج کائیہ وہ بھرم ہے جو ہمارے آس پاس فیلتا ہے فیلایا جاتا ہے پر آتما گیان تورند اس بھرم کو پہچان لیتا ہے اور تب کی ادنی میں جلا کے اس کو باہر کر دیتا ہے اور اس کو چہتنے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور اپنے آپ سپس سمجھ میں آتا ہے کہ کیا نتے ہیں اور کیا انتے ہیں انہیں ہم نے متسکن سوڑ متسیا کا جیون پہ بھی پچھلی بار باگ کی تھی انہیں کسی پرکار کی شاریرک واسنہ نہیں ہے نہ ہی انہیں سمپتی کی ہی واسنہ ہے اس پوری رام چارت مانس سب کو کچھ نہ کچھ ملا شریرام کو سیتا ملے لنکا کانٹ ختم ہو جانے کے بعد لکشمن کو ارمیلا ملے بھرت کو رام ملے سگریب کو راج جھی ملا ویبیشن کو لنکا ملے اور شریرام واپس اپنی ماتاؤں سے ملے ہنمان جی کو کیا ملا ہنمان جی کو ملا شریرام کے کاج کرنے کا سندوش جس کے جیون کا لکش ہی دوسروں کو ان کے لکش تک پہنچانا ہے وہی ہنمان ہے ان کا لکش ہی یہ ہے آتمگیان کا لکش ہی یہ ہے ہمیں اپنے لکش تک پہنچانے جو بھرم کو سماپت کر کے بھرم سے ملا دے وہی ہنمان ہے بینجکایا کو سماپت کر یہی ہنمان ہے ہنمان جی کرم بندھن سے بھی مکتہ ہیں کوئی کرم بندھن ان کو نہیں باندھتا وہ موکش میں ہی جیتے ہیں وہ جیون مکتہ ہے ویدے ہے ایسا پرکرن آتا ہے جب ہنمان جی کو لنکہ میں باندھا جاتا ہے تو ہنمان جی راون کو کہتے ہیں کہ سب کچھ تو پربھو کے پرطاب سے ہے موہی نہ کچھ باندھے کئی لاجا کی نہیں چرم نج پربھو کر کاجا مجھے اپنے باندھے جانے کی کوئی لجا نہیں ہے کوئی کرم بندھن نہیں کہ تم نے مجھے باندھ لیا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا پرسنل گرج ہے تمہارے اگینس وہ تو آتم گیان پرسونی فائیڈ ہے انہیں پتا یہ ڈراما چل رہا ہے مجھے باندھے جانے کی کوئی لجا نہیں انہوں نے کہا کی نہیں چہو نج پربھو کا رکھا جا میں تو اپنے پربھو کا کارے کر رہا جب ہم پربھو کا کام کرتے ہیں تو پھر ویکتیگت اہنکار کہاں سے آتا ہے ویکتیگت اہنکار جب بھی ہم کوئی مہانکارے کر رہے ہیں تو ویکتیگت اہنکار کئی لوگ سیلز میں ہوتے ہیں سیلز میں آپ اپنی کمپنی کے لیے کام کر رہے ہیں آپ نے کہیں پچ کیا آپ اپنی بات رکھنے گئے ہیں آپ تو ایک بہتر ادیش کے لیے کام کر رہے ہیں اس نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ کا اہنکار نہیں ہٹ ہونا چاہیے آپ کے والے انسٹرومنٹ ہے of execution of something آپ سیل سرونٹ ہیں آپ دیش کے سمدھان کو لاغو کر رہے ہیں کسی نے آپ کو کچھ کہہ دیا آپ ویکتیگت روپ سے مہتر نہیں کرتے ہیں میں تو اپنے پربھو کا کارے کر رہا ہوں مجھے بان دیا مجھ میں ویکتیگت روپ سے کوئی لجا نہیں میرے مند کوئی گرجز کسی کے وردہ نمان جی کے مند میں آتی ہی نہیں اسی لئے وہ ہنمان ہے اسی لئے وہ ودھیا آوان ہے ہر پرکار کی واسنہ سے پڑے سو ودھیا آوان کا مطلب جو ستے کو جانتا ہوں ودھیا آوان جو ستے کو جانتا ہوں who knows the truth brightest دوسرا شد ہے گنی who lives the truth جو جیتا ہو ستے کو وہ گنی ہے آتی چاتور who uses the truth جو ستے کو use کرنا جانتا ہے ودھیا آوان is righteousness گنی is skilled آتی چاتور is very clever ودھیا کا مطلب ہے ہمارا intent صحیح ہونا righteous ہونا تو ودھیا کا مطلب ہے righteousness of the intent for a pious objective ایک ساتھوک اُددیش کے لئے مجھے جیون میں ودھیا آوان ودھیا میں انتر کیا رہا ہے کیا مجھے مکت کرتا ہے اور کیا مجھے اور باندھے گا جیون میں میرا intention پاوتر ہے کسی بھی چیز کو لے کہ یہ ہے ودھیا گن کا مطلب dexterity to live the knowledge display it in the behavior walk your talk ہے گن گنی ہونا جی کے بتائیے تو جہاں ودھیا intent ہے گن installation ہے اپنے اندر اس کو install کر لیں جینا اس چطر اتی چاطر چطرائی کا مطلب ہے intelligence to use knowledge into the field of practice اس knowledge کو کیا آپ apply کر پا رہے ہیں کیا application کر پانا اس knowledge کا when you apply that knowledge تو آپ اپنے آپ اتی چاطر ہو جاتے ہیں so ودھیا وان گنی اتی چاطر کا مطلب intent work for right reasons گڑی installation doing doing your work walk your talk intelligence اس گیان کا field میں اپیوک کر پانے کی سمجھ جیسے کوئی job کرتا ہے تو اس job کے لیے بھی یہ تینوں پرشن بڑے important intent installation and intelligence intent کا مطلب ہو جائے گا کیجئے صحیح کارنوں سے نوکری کیجئے صحیح کارنوں سے عدیان کیجئے صحیح کارنوں سے higher objective جب ہوگا اپنے آپ بہتر پریاس ہونے چالوں ہوگے intent second is installation گڑی do i walk my talk جو command میں دوسروں کو دے رہا ہوں عدھکاری ہو کر boss ہو کے کیا وہ میں خود پالنگ کرتا ہوں کیا میں وہ behavior demonstrate کرتا ہوں جو میں چاہ رہا ہوں کہ دوسرے demonstrate کریں کیا میں ان شبدوں کو سن سکتا ہوں اگر کوئی مجھے کہے جو شبد میں دوسروں کے لیے use کر رہا ہوں یہ ہے گڑ تیسرا is intelligence do i apply learning in creatively کیا میں اس learning کو problem solving میں اپیو کر سکتا ہوں کیا جو بھی میں سیکھا ہے کیا creatively میں ان learning کو problem solving میں use کر پا رہا ہوں connecting the dots کیا میں اپنے کام کو properly showcase کر پاتا ہوں یہ سب intelligence کا حصہ ہے یہ تینوں چیزیں نوکری ہو جیون ہو ہر جگہ لاغو ہوتی ہے یہ تینوں چیزیں ہم knowledge right behavior and right application right knowledge مجھے eligibility دیتا ہے we get hired in job due to the knowledge we have interview میں کیا پوچھتے ہے knowledge but we get fired in the job because of our behavior ہے ایک بار نوکری لگ گئی آپ جتے لوگ نوکری کر رہے بتائیے وہ technical skill روج مرہ میں کتنا کام آتی ہے اور behavioral skill کتنی کام آتی آپ دیکھیں گے جیسے جیسے آپ حیرار کی میں اوپر جائیں گے technical knowledge کا کم ہونے لگے گا conceptual knowledge کا پڑھنے لگے گا سو لوگ جو نوکری میں پریشان ہوتے ہیں یا نوکری سے نکالے جاتے ہیں وہ behavior کے قارن نکالے جائے جائے we are hired due to knowledge we are fired due to behavior and we get results جب ہم knowledge کو اور behavior کو field میں apply کر پاتے ہیں یہ تینوں چیزیں اگر ہمارے ساتھ جو رت کو کھیچ ہمارے جیون روپی رس کو کھیچ نے والے یہی تین گھوڑے ہیں تو چار طرح کے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں نہ تو vidya ہے نہ چاتر رہے ٹائپ فور نہ تو vidya ہے ان میں نہ چاتر رہے یہ لوگ ڈیزاسٹر ہیں نہ تو ان میں knowledge ہے نہ یہ clever ہے سو یہ کچھ نہیں کر پاتے جی رن میں کیونکہ نہ انہوں نے جانا ہے اور اس کو apply کرنا آتا ہے نہ گیان ہے نہ گیان کا application ہے کچھ لوگ let me share my screen شاید اور clear ہوگا by this way so we can see that there are four types of people چار طرح کے لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگ دیکھیں اگر ہم چاتر اور اس کے آدھار پر چار طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم بیچار کر سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں یہ ہو گیا چاتر یہ ہو گیا چاتر یہ ہے ودیہ یہ ہے آ ودیہ four three two one type four یہ لوگ جن میں نہ تو ودیہ ہے نہ ہی چاتر رہے یہ they are they are disasters وہ یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں نہ تو گیان نہ سیکھ رہے ہیں کچھ نہ اس کا اپیوب کر پا تیسرا ایسے لوگ آپ دیکھیں اپنے سماج میں اپنے آس پاس ایسے لوگ جن میں چاتر رہے تو بہت بڑے چاتر ہیں پر عویدیہ غلط دشا میں سوچتے دشا بھی غلط ہے دشا یہ ڈینجرس لوگ ہیں یہ لوگ بڑے بڑے پدوں پہ بیٹھے مل سکتے ہیں کیونکہ ان میں کتابوں کا گیان بہت ہے بڑی بڑی پر نکال لیں گے پر ودیہ کتابی گیان نہیں ہے ودیہ صحیح جیون کے لکش کی طرف بڑھ بڑھ they are dangerous people یہ بڑے پدوں پہ ہوتے ہیں جتنے بڑے گھوٹالے ہو رہے ہیں ان کے پیچھے آپ دیکھئے ایک ویقتی کافی پڑھا لکھا بڑی بڑی پرکش نکالے ہوئے ہیں بڑے پدوں پہ بیٹھا ہے بڑا چطر ہے پر عوید دیا کے راستے پر most dangerous ایسے لوگ جہاں بھی جائیں گے یہ سرکار کا ٹیکس چُرائیں گے راوڑ اسی طرح کا تو ویقتی ہے راوڑ اور حنمان دونوں بیش بدلنے میں ماہر ہیں پر راوڑ نے بیش بدل آپ ارہر کے لیے اور راہنمان جی دیش بدلتے ہیں اکار ان کے پاس صحیح intent ہے بدیا مطلب intent ہم نے کہا صحیح intention ہے ان کے پاس but intelligence نہیں ہے اس intention کو لاغو کر پانے کا وہ سوچتے بہت اچھا ہے پر کرتے کچھ نہیں ہے little contribute کرتے ہیں they are daydreamers یہ daydreamers ہوتے type two they are daydreamers پھر ہوتے ہیں type one ان میں right intent بھی ہے اور application کرنے کا intelligence بھی ہے یہ ہی لوگ development کی طرف جاتے ہیں they develop یہ develop کرتے ہیں یہ daydreamers ہوتے ہیں یہ disaster ہے یہ dangerous ہے صحیح intent کے ساتھ intelligence ہونا انیوار رہے نہیں تو disaster ہو جائے گا کئی بار ہم نے کئی منچوں پہ بات اٹھائی بھی ہے کہ بھارت کی جو UPSC پر اکشہ ہوتی ہے اس کے پاس جو component ہے ویقتی کے character کو سمجھ نے کا اس کو اور بڑھانے کی آوش شکتہ ہے نشت طور پہ UPSC intelligent brains کو لے رہی ہے پر کیا صحیح intention check کر پا رہی ہے اس کا اتر UPSC کو سویم کو دینا ہوگا کیونکہ اگر ادھیکاری بھرست اچار کر رہا ہے تو جس سنستہ نے بھرتی کیا ہے اس سنستہ کو بھی پنر وچار کرنا پڑے گا کہ ہم اس intention سو ہنمان جی میں اس سب چیزیں ہیں ہنمان جی بڑے چطر ہیں دیکھیں ہم نے ودھی اور گھن پہ چرچہ کر لی ہے اب ہم ہنمان جی کے چطر پہ تھوڑی سی بات کریں ہنمان جی بڑے چطر ہیں کیسے وہ اپنا چطر بتاتے ہیں دیکھیں جب انہوں نے ملوایا ہنمان جی نے ویبیشن کو بھی رام سے ملوایا اور سگریب کو بھی شریر رام سے ملوایا اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور بڑا کام کیا سگریب جی پہلے ویبیشن جب آئے تھے پسند نہیں کر رہے تھے ویبیشن کو منی من لگ رہا تھا بیمانی نہ کر دے ویبیشن اپنا بھائی کا نہیں ہوا کس کا ہوگا یہ سب ویچار ان کے دیماغ میں تھے سمت ہی چنت کر رہی تھی تو سگریب اور ویبیشن کو بھی ہنمان جی نے آپس میں ملوایا شریر ہنمان جی نے سگریب کے بیٹے کی شادی سگریب کی بیٹی کی شادی بی بیٹے سے کر تا کہ ان لوگوں میں آپ سی سمبند وکثت ہو جائے ہنمان جی نے سمت اور سوا دھیائے کو ہمیشہ کے لئے جوڑ دیا سمت صحیح سوچ ہے سوا دھیائے لگاتار اس کا پریاس کرتے رہنا ہے لگاتار ادھیان کرنا سویم ہمیشہ ساتھ چلتی ہے تو نشت طور پہ ہم آتما جی کے مادیم سے چیتنی تک پہنچتے ہیں تو ان میں matrimonial relation کروا کے وانر راکش پرمننٹ پیس کروا دی دوسرا ہنمان ہنمان جی نے سگری اور شری رام کی بھی دوستی کروا یہ لے کھاتا ہے تب ہنمان تب اُبھے دسی کی سب کثہ سنائی پاوک ساکی دے کری جوری پریت درڑائی تب ہنمان جی نے دونوں طرف سے شری رام کی جب پہلی پہلی بار یہ لوگ ملے تھا شری رام کو سنائی اور دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں بتا کر انہوں نے پرتگیا دلوائی کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ دیں گے شری رام اگر پرتگیا لے لیں تو پھر بچا گیا بس اسی پل سے سگ سگری نربھے تھا شری رام کی شرر میں تھا کیونکہ شری دوستی کرا دی وان راکششوں کی دوستی کروا دی اتنے چاتر رہے ان میں جب راوڑ کی پتنیا یدھ کے دوران راوڑ کی لمبی آیو کے لیے ورط کر رہی تھے اس سے راوڑ کی آیو بڑھتی تب جامونت کی سلاہ پر ہنومان جی نے بڑا موہن موہنی روپ دھرا اور لنکا کے اوپر سے اوڑ چلے گئے جو لنکا کے اوپر سے اوڑنے لگے تو رو اتنے سندر لگ رہے تھے اس راتری میں جب چندرمہ کا پرکاش ان پر پڑھ رہا تھا کہ راوڑ کی ساری پتنیا ان پر موہت ہو گئی اور وہ ورط ان کا راوڑ کی پتنیاں ہیں شت رپو جو ہمارے ہوتے ہیں ہمارے اندر جو چھے رپو ہوتے ہیں ہماری جو چھے کمیاں ہوتی ایر شاکرود بیر یہ سب عویدیہ کو بڑھانے کے لئے کوشش کر دیں عویدیہ ان کو پوشت کرتی ہے یہ عویدیہ کو پوشت کر دیں پر آتم بار پہ موحیت ہو جائیں گے تو ورط اپنے آپ ٹوٹ جائے گا ہنومان جی نے ہر جگہ اپنے چاتر کا پریچہ دیا مہی راوڑ جب چھل سے رام لکشمن جی کو پاتال میں لے گیا راوڑ کا جو مطر تھا مہی راوڑ اور بلی کرنے کی تیاری کر رہا تھا چھل سے انہیں بے ہوش کر مرچت کر گئے تو ہنومان جی نے اسی سمیں پاتال میں جا کے جب کالی ماں کا دھیان کیا تب انہیں جانا کالی ماں نے بتایا کہ رام لکشمن کی نہیں اپیر تو مہی راوڑ کی بلی چاہتی ہے ایسا وقت جو شریر رام کی بلی دینا چاہتا اس کی بلی ماں کالی نے کہی کہ میں چاہتی ہوں پرے کروگے کیسے تو کتھا کچھ ایسی ہے شریر رام کے کان میں ہنومان جی چھوٹی سی مکھی بن کے پہنچے اور کان میں شریر رام کو کہا کہ ابھی یہ مہیر آوڑ آپ کو کہے گا کہ بلی ایک بار کیا تم جھک دکھاؤ کہ کیسے جھکا جاتا ہے اور ایک بار تم جھک دکھا دوگے تب میں جھک جاؤں گا تو جیسے ہی بس اتنا ہی یکتی بتا کے اور کچھ نہیں بتا یا رام جی کو اور رام جی کو جھکنا آتا بھی کہاں تھا وہ تو رگوکل کے جیسے وہ جھکا ہنمان جی کہیں سے آیا وہ نے پھرسے سے مہیر آون کی گردن کاٹ گئی اسی پل کالی ماں نے پرسند ہو کہ ہنمان جی کو وردان دیا تم کلیوگ میں بھی رہنا میری سرکشا کے لیے سو ہنمان جی اسی لیے ماتا درگا کے ساتھ دیکھے وہ اتنی پرسند ہوئی انمان جی اتی چاتور ہے پھر اس چاتور کا کہا کرتے ہیں رام کاج کرنے کے لیے اس چاتور کا اپیوگ کرتے ہیں رام کاج کا مطلب کیا ہے رام کاج کا مطلب ہے اپنا right intent اپنے actions اور اپنی intelligence کو خود کے موکش کے لیے اور جگت کے ہی اپیوگ کرنا چلیے کاغذ پین اٹھائیے ہم آپ سے دس پرشن پوچھ رہے ہیں اس سے آپ کو جانکاری ملے گی جو کرم آپ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کیا وہ رام کاج ہے کی نہیں اس کو آپ کو دس میں سے اتر دی اگر کیا میرے intentions پوچھ رہے ہیں میں جو بھی کارے کرتا ہوں کیا میرے intentions پوچھ رہے ہیں ساتھ وک ادیش ہوتے ہیں کسی کو دکھ ہرٹ ہارم کرنے کا ادیش نہیں ہوتا انک دیجئے اگر کب بھی نہیں ہوتا دس میں سے دس دے سکتی ہیں کبھی کبھی ہو بھی جاتا ہے انک دیکھ لیجئے دوسرا پرشنی کیا میں نشکام بھاو سے کرم کرتا ہوں بس میرا دھیان کرم پہ رہتا ہے جو پھر ملے سوئی کار ہے نشکام بھاو سے تیسرا کیا میں کرتا یہ تو میرا ڈیوٹی ہے میں کسی پیسان نہیں کر رہا یہ تو میری ڈیوٹی ہے میں کبھی کرواتا ہے چوتھا کیا میں سکاراتم کرم فلوں کو ایش کرپا مانتا ہوں ایک آنس بھی اہنکار نہیں آتا مجھ میں جب بھی کچھ بہت بڑا کر لیتا ہوں کبھی نہیں ہوتا کہیں گہرائی میں کی میں نے دیکھو کتنا اچھا کر کیا میں سبھی سکاراتم کرم فلوں کو ایش کرپا مانتا ہوں پانچ وار میں نکاراتم کرم فلوں کو ایش اچھا مانتا ہوں جب چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو بلکل بھی انگزائیٹی نہیں ہوتی سب ایش اچھا ہے کیا ایسا ہے چھٹا کیا میں اپنا سو پرتیشت دے رہا ہوں میں جو بھی کارے کرتا ہوں میں اپنا سو پرتیشت دیتا ہوں یا تو میں کروں گا نہیں کروں گا تو یہ میرا بیسٹ ہو ساتھ وار کیا یہ کارے میں نسوار تبہاو سے کر رہا میرا ویکٹیگت کوئی سوارت نہیں میرا ویکٹیگت کوئی ہتنی صدت آ یہ میجوریٹی کے بینیفٹ میں کر رہا ہوں آٹھ کیا اس کارے سے میرا آدھیات میک ویکاس ہوتا ہے جو بھی کارے میں کرتا ہوں کیا وہ کرتے سمیں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس سے میرا آدھیات میک ویکاس ہو رہا ہے یہ مجھے اپنا best version بننے میں مدد کر رہا نو کیا اس سے میں پرسند چت رہتا کیا کوئی بھی کارے میں کرتا ہوں میں پرسند چت رہتا ہوں کیا میں اس کارے کے اوپر پراتھمکتہ دیتا آتورتہ ہوتی ہے مجھ باقی سب کام ویٹ کر سکتے ہیں یہ کار پراتھمکتہ پر جس بھی کار میں یہ دسوں چیز ہیں وہ رام کاج ہے اب اپنا ٹوٹل کر لیجئے جتنا پرتیشت آئے اتنا ہی وہ کار رام کار رہے ہے رام کاج ہے اور جتنا کم وہ پھر وہ سویم کے لیے ہے ٹھیک ہے تو رو رام کاج کر وے کو آتور ہے تو دس پیرامیٹرز ہیں کوئی بھی کار رام کاج کرنے کے لیے پہلا intentions پویتر ہو دوسرا نو نو باؤنڈ ڈیزائرز جو ملے سویکار ملے باقی 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 کام انتظار کر سکتے وہ نہیں تو پھر وہ رام کاج ہے یہ رام کاج کے پیرامیٹر ہیں رام کاج کروے کو آتور وہ بڑے آتور ہیں رام کاج کرنے وہ جب گئے سیتہ جی کو ڈھونڈنے کے لیے تو سمدر اڑکے جاتے تھے تو میناک پروت بیچ میں آیا میناک پروت نے بولا کہ تھوڑا انتظار کر کے چلے جائیے تھوڑا وشرام کر لیجیے سندر کان دوسرا دعا دعا ایک تھوڑا وشرام کر لیجیے تو حنوان موہی کہا وشرام اور نیچے جھکے میناک پروت کو چھوا پرڑام کیا اور پھر اڑ دے بینمرتہ دیکھئے ان کی یہی گن ان کا گن دیکھئے انہوں نے نرادر نہیں کیا میناک پروت کی کوئی ساجیش نہیں تھی اس نے تو پریم سے وشرام کا کہا تو اس کو ان کے پریم کا بھی آدر رکھا یہ گن اور چاتر دیکھئے سمیں بھی برباد نہیں کیا انہوں نے کہا کہ تھوڑا پل مجھ پہ بتاؤ تو چھو دیا بتا دیا آپ کی اوپر پل اڑ بھی گئے چاتر سرسہ مانگ مارنے آئی انہیں وہاں بھی چاتر سے خود کو بڑا کیا سرسہ نے مو بڑا کر لیا سرسہ نے مو بڑا کر لیا پھر بڑا چھوٹا کیا اور اس کے مو سے نکل کے باہر چلے گئے سرسہ بھی ان کے چاتر پر اس قدر مقد ہوئی کہ اس نے بھی عشروات دیا جب ہم راج کاج کرتے ہیں رام کاج کرتے ہیں تو شترو بھی مطر ہو جاتے ہیں جب ہم رام کاج کرتے ہیں تو ویلاس نہیں ہوتا کوئی پروکاسٹینیشن نہیں یا تو رام کو چنے یا وشرا کو چنے یا آدھیات کو چنے چنے یا آلس کو چنے دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے اگر ہمیں خود کو جاننا ہے چیتنے کو سمجھ نا ہے پھر کئی لوگوں میں یہ مین سنڈروم ہوتا ہے وہ ٹائم ٹیبل تو بناتے ہیں پھر مینک پروت پہ وشرا کرنے بیٹھ جاتے ہیں آپ میں سے کتے لوگ مینک پروت پہ اکثر وشرا کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے ہیں صبح گھومنے کا نرنے لیں یا کوئی بھی ٹائم ٹیبل خود کے لیے بنائیں اس کو لاغو نہیں کر پاتے کیونکہ بیچ میں مینک پروت آتا ہے اور کہتا تھوڑا رک جائی ہے تو بیٹھ جاتے ہیں اگر رک گئے تو ہم مینک پروت کی اس سنڈروم سے اگرسیف ہیں کوئی بھی آخر سے ہنومان جی کو رام کاج کرنے سے ابرود نہیں بنتا نو ڈسٹریکشن ہنڈر پرسن پوکس آرائیز آویک این ایکٹ یہی ہنومان جی کی جیون کی تین مہت شبت ہے جب بھی شری رام جی کیا کار رہ ہو جیسی وہ لنکہ پرویش کرتے پربیسی نگر کیجے سب کاجا ردھے راکھی کو سل پل راج وہ وہ ردھے میں بھگوان رام کو لے تتکال لنکہ میں پرویش کر جاتے ہیں ہنومان جی کہتے ہیں اس لیے میں کارے جلدی کرتا ہوں کہ جب آپ رام کا کاج کرتے ہیں تو وش امرت بن جاتا ہے شتر مطرت کرنے لگتے ہیں گوپت سند انل ست لائی سمدر گائے کے کھر کے برابر چھوٹا لگتا ہے کتنا ہی بڑا کام ہو انل ست لائی اگنی میں بھی شیتلتہ آجاتی ہے کتنا بھی مشکل کام ہو وہ بھی شیتلتہ دینے لگتا ہے سمیر پروت اس کے لیے رج سمان ہو جاتا ہے جس کو ایک بار رام نے کرپا سے دیکھ لیا اس کا جیون اس پرکار ہو جاتا ہے س ہنمان جی آتر ہیں رام کاج کرنے کے لیے چلی ہم سب بھی آتر ہوں رام کاج کو کرنے کے لیے اور آگے بڑھیں اپنے جیون میں پربو رام کے کارے کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے موکش تک پہنچنے کے لیے knows the truth گھن کا مطلب جو وہوار میں ہوں right action lifts the truth جو اپیوگ میں آئے right application applies the truth intent installation and behavior and intelligence یدی مجھ میں چاتر اور عویدیہ ہے تو میں disaster ہوں میں یوں ہی پیدا ہوا جنگ برباد کر رہا پر اگر مجھ میں intent غلط ہے wrong intention چاتر بہت ہے تو میں dangerous ہوں سماج کے لئے گھوٹ لے کروں گا بڑے بڑے زیادہ harm کروں گا سماج مجھ میں ودیہ ہے پر چتر نہیں اس ودیہ کو لاغو کرنے کی تو میں day dreamer رہوں گا سوچوں گا اچھا کر کچھ نہیں پاؤں گا پر اگر مجھ مجھے بھی elevate کرتا اور جگت کا بھی hit کرتا ہے بس وہی رام کاج ہے اور اس کے دس پیرامیٹر سن نے آپ کو پتا ہے آتورتہ چاہیئے میناک سنڈروم میں نہیں آدھیاتم آلت سے کوئی جگہ نہیں دیتا رام کاج میں وشرام نہیں ہوتا پروفیشنسی ٹوائٹا ہے ودیہ گنھ اور چاتر اور یہی ہنمان جی تو اگر ہمیں ہنمان جی کو جیون میں لانا ہے تو ودیہ گنھ اور چاتر ریتینوں کو لانا ہوگا Arise awake and act in the name of Raman Thank you